اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کہاں پر نازل کریں گے اور اس کے ساتھ دجال کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کا ظہور کہاں پر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہا جا کر قتل کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا چھنڈا لگائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تمام معلومات آپ کو اس نقشے کی مدد سے سمجھائی جائیں گی جو کہ آپ کو اس وقت اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے ہم آغاز کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے آپ کو اس وقت نقشے پر خانہ کعبہ کی پوری عمارت نظر آ رہی ہے اور درمیان میں آپ بغور خانہ کعبہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہی وہ جگہ تھی جہاں سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پیدا ہوئے اسلام یہاں سے پھیلتا پھیلتا بعد میں مکہ کی سرحدوں سے باہر نکلا اور مدینہ منورہ کے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اس وقت نقشے کے اوپر آپ کو سعودی عرب کی مکمل سرزمین تقریبا نظر آر ہی ہے یہاں پر مکہ مکرمہ کا شہر ہے یہ طائف کا شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کے لیے بلایا اور انہوں نے ان کو پتھر مارے اور اس کے بعد صلی اللہ مکہ سے مدینہ کا خطرناک سفر کر کے یہاں سے یہاں روانہ ہوئے اور کفار سے بچتے بچتے مدینہ پہنچے اور وہاں سے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی جو کہ پھیلتی پھیلتی پوری نون ورلڈ تک پھیل گئی جس میں سعودی عرب، مصر، لیبیا، سوڈان، ترکی، آزربائیجان، ترکمانستان، ازباکستان، تاجکستان، عراق، شام لبنان، اردن اور آج کے اسرائیل جیسے ممالک شامل ہیں اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ پورا اسلام پھیلتا پھیلتا بھارت تک یعنی کہ برے صغیر پاکوہن تک آ گیا جہاں پر ہم لوگ اس وقت رہائش پذیر ہیں اپنے موضوع کی جانی باتیں ہیں کہ احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے خاص طور پر دجال کے ظہور کے بارے میں سامن بتایا جاتا ہے کہ دجال مشرق وستہ کے قریب ترین کسی جزیرے سے نمودار ہوگا وہاں پر ایک صحابی نے بھی دجال کو بندے ہوئے دیکھا اگر بات کی جائے مشرق وستہ کے جزیروں کی تو مشرق وستہ میں بے شمار جزیرے ہیں اگر دبائی، کوویت کے اردگرد، ایران کے اردگرد کے علاقوں کی بات کی جائے تو آپ کو اس مندر میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے جزیرے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جزیرے بیابان ہیں یہاں پر لوگوں کی رہائش نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ دجال کا ظہور اسی علاقے میں سے ہو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے آپ کو نقشے پر دکھایا جا رہا ہے کہ ایران کا شہر اسفہان اس وقت آپ کے سامنے ہے اور جن کو پرشین جیوز کہا جاتا ہے ان کی بڑی عبادی اس وقت اسفہان کے اندر رہائش پذیر ہے ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس شہر میں رہتے ہیں تو جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسفہان کے یہودی دجال کا ساتھ دینے کے لیے یہاں سے چل پڑیں گے اس کے بعد دجال اسرائیل کا سفر کرے گا اسفہان سے اگر اسرائیل کا اندازہ لگایا جائے تو یہ رستہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اسفہان سے ہوتے ہوئے یعنی ایران سے ہوتے ہوئے عراق میں داخل ہوں عراق سے لبنان کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو جائیں یا اردن کے ذریعے یعنی جارڈن کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو جائیں آپ اسرائیل بہ آسانی یہاں سے پہن سکتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہمیں بتلائی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد جس کو امیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے اس کے مشرقی منار کے قریب ہوگا اسی ویڈیو میں آپ کو وہ مشرقی منار بھی دکھائیں گے ہم نے اپنی تحقیقات سے اس مسجد کے مشرقی منار کا نقشہ بھی آپ کے لئے تیار کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو وہ مشرقی منار بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو مکمل طور پر ایک پکچر کلیر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہاں پر نازل ہوں گے تو یہ امیہ مسجد اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ امیہ مسجد مسلمانوں کی چوتھی مقدس ترین مسجد بھی کہی جاتی ہے یعنی پہلے نمبر پر خانہ کعبہ دوسرے پر مسجد نبوی تیسرے پر مسجد اقصہ اور چوتھے نمبر پر امیہ مسجد جس کو آج سے سنکڑوں سال پہلے مسلمانوں کی امیہ سلطنت میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد میں اس وقت تین مرکزی منار آپ کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یہ منار شمالی منار ہے یہ منار مغربی منار ہے اور یہ تیسرا منار مشرقی منار ہے آپ کو بہ آسانی نقشے میں نظر آ رہا ہوگا تو روایات میں احادیث کی روشنی سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر اس مشرقی منار کے اردگرد ہی کہیں نازل ہوں گے اور اسی مسجد کے اندر مسلمانوں کی نماز کی امامت ہو رہی ہوگی جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کروا رہے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر نازل ہوں گے تو حضرت امام مہدی کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے اس کے بعد وہ دجال کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے دجال کوشش کرے گا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے مبارک شہروں میں داخل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے مکہ مدینہ دمشق سے زیادہ دور نہیں ہے دجال جب مدینہ کی سرحدوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے ہی سے پہرہ دے رہے ہوں گے اور دجال کو وہاں سے مار بھگا دیا جائے گا یہ مدینہ منورہ کا شہر اس وقت آپ نقشے پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دجال یہاں سے دھدکارہ جانے کے بعد اسرائیل کا رخ کرے گا اور اسرائیل میں جس مقام پر حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے وہ ہے مقام لد اور مقام لد آج سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیا گیا تھا لیکن آج حیرت انگیز طور پر معلوم ہوتا ہے کہ لد آج اسرائیل کے ایک بڑے شہر کا نام بھی ہے جس کی عبادی لاکھوں میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایک ائر فورس کی بیس بھی مقام لد پر موجود ہے جو اسرائیل کا مرکزی ائر پورٹ ہے جہاں سے تل عبیب تک پیسنجرز جاتے ہیں وہ بھی مقام لد کے بلکل قریب ہے آپ کو نقشوں کی مدد سے اس این مقام کا بھی بتا دیتے ہیں یعنی کہ یہ تل عبیب اسرائیل کا دار الحکومت ہے اور اس کے بعد یہ ل او ڈی نام سے مقام لد یعنی لد شہر آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس سرزمین کو فتنہ دجال سے پاک کر دیں گے اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید زوم کر کے دیکھیں تو یہ لد شہر ہے اور اس کے قریب ہی اس کے مضافات میں بین گویرون ائرپورٹ موجود ہے یہ ائرپورٹ اسرائیل ائر فورس کی بیس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کمرشل فلائٹس کو آپریٹ بھی کیا جاتا ہے اس ائرپورٹ کو اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ائرپورٹ دنیا کے سب سے سیکیورڈ ترین ائرپورٹس میں سے ایک ائرپورٹ ہے احادیث میں جو دجال کا ذکر ہے دجال کے قتل کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد کے باب پر قتل کریں یعنی لد کے دروازے پر قتل کریں تو آج کی اگر ہم اس طلاحات کو استعمال کریں کسی بھی شہر کا دروازہ بین القوامی سطح پر اس کا ائرپورٹ کہلاتا ہے یعنی کسی بھی شہر میں جب بین القوامی پروازیں داخل ہوتی ہیں تو اس کے شہر کے ائرپورٹ سے داخل ہوا جاتا ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کلے تعمیر ہوں اور کلوں کے چار سے پانچ دروازے ہوں اب شہروں کے ریلوے سٹیشنز کو شہروں کے ائرپورٹس کو دروازوں کا سٹیٹس حاصل ہے تو غالب گمان تاریخ دانوں کی جانب سے یہی کیا گیا ہے کہ دجال جب اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے اسرائیل کے اس ائرپورٹ پر آئے گا تو یہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی تدبیر کے ذریعے اس کو قتل کریں گے اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آلے کے ذریعے اس کو قتل کریں گے یا جس کو تدبیر بھی کہا جا سکتا ہے سٹریٹیجی کا لفظ انگریزی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے قتل کریں گے اس کے بعد مسلمان پورے بیت المقدس کو دوبارہ سے فتح کر لیں گے مقام لد سے اگر بیت المقدس کا فاصلہ دیکھا جائے تو وہ کچھ زیادہ نہیں ہے یہ لد کا مقام ہے اور اس سے قریب ہی چند گھنٹوں کی مسافت پر یورو شلم کا وہ مقدس شہر موجود ہے جو کہ اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ کی ایک بڑی وجہ ہے اور تینوں فیتس کے یعنی تینوں مذاہب کے لوگ اس شہر کے اوپر اپنا کلیم کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ شہر ان کی ملکیت ہے اس وقت یورو شلم پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور یورو شلم کے الکسہ موسک بھی آپ اور ٹیمپل ماؤنٹ آپ بہ آسانی اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد اکسہ ہے اور اس کے سامنے ہی حیکل سلمانی ہے یہودی چاہتے ہیں کہ حیکل سلمانی کو گرا کر اور مسجد اکسہ کو بھی گرا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرز پر یہاں پر یہودیوں کے ایک دوبارہ مرکزی عبادتگاہ تعمیر کی جائے جو کہ بادشاہوں نے ان کو یورو شلم سے نکالنے کے بعد گرا دی تھی اور اسی چکر میں اور اسی منصوبے کے تحت انہوں نے پورے مشرق وستہ اور پورے بیت المقدس کے اوپر اپنا تسلط جمعیا ہوا ہے آج بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد اکسہ کے اردگرد مسلمانوں اور یہودیوں میں جھڑپیں ہوتی چلی آئی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے وقت میں جو اس وقت کی ان کی ریاست تھی کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانب نازل ہوئے تھے جو اس وقت کی ریاست تھی جس کو یہودی اپنی ریاست تسلیم کرتے ہیں اس کی سرحدیں بہت زیادہ ممالک تک پھیلی ہوئی تھی یعنی کہ اسرائیل کا آج کا موجودہ علاقہ شام کا مکمل علاقہ اس کے بعد عراق کے علاقے کا بہت بڑا حصہ اور اس کے بعد سعودی عرب کے علاقے کا تقریبا مکمل حصہ اور مکہ اور مدینہ کے شہر اس ریاست کے اندر آیا کرتے تھے اس لئے اب یہودی اپنے جس گریٹر اسرائیل کے پلین کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اسرائیل کی سرحدوں کو یورشلم اور اسرائیل کے اس نقشے کے باہر سے پھیلاتے ہوئے شام، عراق، سعودی عرب، اردن، لبنان اور مصر تک پھیلا دیا جائے تا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی وہ ریاست وہ عظیم و شان ریاست یہودی دوبارہ سے بنا سکیں اور اپنے آرڈر کو اس دنیا کے اوپر قائم کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ خوشخبری سنا دی ہوئی ہے کہ یہودی کسی صورت بھی مکہ اور مدینہ کے ان دو بابرکت شہروں میں داخل نہ ہو پائیں گے چاہے وہ کتنی بھی تدبیریں کیوں نہ کر لیں خواہ ان کا سب سے بڑا مسیحہ دجال بھی کیوں نہ آ جائے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے اسی طرح سے یہ بھی ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ فاتح دین اسلام کے سپاہی ہی ہوں گے خواہ یہودی کتنی مرضی سادشیں کیوں نہ رچ لیں اور فتح صرف اور صرف مکہ اور مدینہ والوں کو ہی حاصل ہوگی تو محترم سامین امید کر رہا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو بنائی گئی تاکہ آپ کو تمام منظر نامہ بہترین طریقے سے سمجھا دیا جائے یا یوٹیوب کی تاریخ کی اگر ہم غلط نہیں ہیں تو ایسی پہلی ویڈیو ہے جو آپ کو بیان کی گئی ہے آخر پر آپ سے پھر گزارش ہے کہ اسلامی سیلیوشن چینل کو اسلامی سیلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی بہترین علمی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ